اوزو باللہ من الشوطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد بلا ندعا تمام ممنین کو یا علی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی قد آج جس ٹوپک کو ہم آپ کے سامنے دیکھ کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ نے وہ ٹوپک دیکھ لیا ہوگا اور مولوی جواد صاحب نے آج بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں نوحہ خانی کے لحاظ سے اور خاص طور پر نوحوں کے لحاظ سے تو پہلے تو مولوی صاحب کا اعتراض دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے جواب رکھ دیا جائے گا پیسے لے کے رونا اور رولانا وہ نوحہ جو احساس زندہ کرے وہ نوحہ جو مرے وہ حس زندہ کرے وہ نوحہ جو انسان کو اس طرح سے بنا دے کہ تمام تضادات نوحہ سنتے ہی چھوڑ کے انسان آکے علم لے کے امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ نوحہ چاہیے وہ خطبہ چاہیے وہ مجلس محرم چاہیے وہ ذاکر چاہیے جو احساس زندہ کرے قوم کے اندر ان ازاداروں کے اندر اور وہ ذاکر وہ خطیب اور وہ نوحہ خان اور نوحہ گر وہ درقیقت پاکستان کی ملت کو جگہ کے حسینی بناتا ہے اور پھر یہ حسینی ملت پاکستان کو بچا سکتی ہے یہ عزیزان اگرامیہ قادر یہ گرانا آپ نے مولی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی دیکھیں مولی جواد صاحب مجھے یہ نہیں پتہ سا کہ ناسبیوں کے ساتھ بڑے لیول کے تعلقات بناتے بناتے آپ اتنے بڑے نکمیں نکلیں گے یعنی کہ اتنی جہالت بندہ کیا کہے عزیزان نوحہ اور یہ جو سارے معاملات بیان کر رہے ہیں نوحہ ایسا ہو کہ جی وہ اس میں جذبہ ہو وہ قوم کی بیداری کا معاملہ ہو مولی صاحب وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ ترانے آپ کہلیں قصیدہ کہلیں کچھ اور یا پیغام کہلیں نوحہ کا بیسک مقصد اگرچہ ایسا کچھ ہو بھی فر ایسا کوئی اگر جو شیلہ نوحہ پڑھتے جس طرح قبلہ نظیم سرور حافظہ اللہ تعالیہ وہ پڑھ رہے ہیں آج کل مولا عباس پر امیر المومنین پر اور بھی شخصیات پر نوحہ پڑھ رہے ہیں جو پڑھتے ہیں ویلن گوڈ اس سے میں منع نہیں کرتا لیکن نوحہ کی اصل نوعیت کو بدل دینا یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ نوحہ خان جن پر آپ احتراز خاص کر قبلہ نظیم سرور حافظہ اللہ تعالیہ پر جو آپ احتراز کر رہے ہیں ان کے بقاعدہ ٹائٹل کے ساتھ لگا کر نوحہ ایسا ہو کہ جی بندہ علم پکڑ کے سلطان کربلا کے ساتھ ہو جائے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک الک بات ہے لیکن ایس ٹرولی سمٹھنگ ایلس اور نوحہ کے لحاظ سے رونے ہی کو غلط قرار دے دینا جو اشارتاً آپ نے کیا ہے ڈائریکٹ بولنے کی جرورت نہیں اشارتاً آپ نے کیا یہ کس لحاظ سے ایڈیوی کوشش ہو سکتے میں ذرا یہ بتائیں گے آپ اگر عزاداری نہیں ہے تو پھر نوحہ کا مقصد ہی کیا ہے اور دوسری بات نوحہ کے لغوی معنی کیا ہے یہ آپ کی طرح ہوای فائرنگ نہیں کروں گا دلیل دوں گا یہ اظہر اللغات میرے پاس موجود ہے اس وقت دکھانے کو اس لفظ پر بہت سی کتب لغات دکھا سکتے تھے پہلے ذرا اس کا جواب آ جائے مجھو فالتو میں دلائل ضائع کرنے کی کچھ نہیں پڑی ہوئی عزیزان یہاں پہ ایک اہزار انیس نمبر صفحے پہ نوحہ گر اور نوحہ کرنا نوحہ اور نوحہ گر دونوں کے معنی یہاں کیا موجود ہیں رونا پیٹنا رونے والے ماتم کرنے والے اللہ ہوا پر واضح بالکل واضح یہاں پہ ان کے معنی لکھے ہیں عزیزان گرامی قدر یار اتنی علمی یتیمی اتنی جہالت جس شخص کو ابھی تک لفظ نوحہ اور نوحہ خانک کے لغوی معنی نہیں پتا وہ کیسے پاکستان میں بیٹھ کے اپنے آپ کو استغفر اللہ یہ کہتا پھر تھا کہ میں مولا کے نائب کا نائب ہوں کمال ہے اور دوسرا ہے کہ پیسوں کی بات تو پیسوں کی بات مولوی جواد صاحب آپ بالکل نہ کریں آپ دوسروں پر بات کرنے سے پہلے نہ ذرا کانیلی اپنے مدرسے کے اوپر اپنی ڈریسنگ کے اوپر اپنی گاڑیوں کی طرف نظر کریں ہاں پیسے آپ کو بھی بڑے ناسبیوں سے ملتے ہیں دلیل رکھتا ہوں اس بات کا اشارہ کو دیکھ جاؤں گا ہاں وہ دوسرے کارٹونز ہیں جو لبادہ ولایت کا اور اخباریت کا اوڑ کر آپ کے اوپر بات کرتے ہیں جنہیں آتا جا تک کچھ نہیں سوائے بکواس کے میں الحمدللہ دلائل دینے کا عادی ہوں یہ آپ کے امام خمینی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی یہ کشفر اسرار اس میں خمینی صاحب صفحہ نمبر 33 پر پاکستان کے اصولیوں کے لحاظ سے مگر پاکستان میں علوم اعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھولے جانے والے مدارس جن کے مدرسین کی اکثر یہ نہ صرف بیغانہ عقائد بلکہ بیغانہ علم و عمل ہے اس کے پیروکاروں کی زبان سے شولہ زن ہے اس کی راہ روکیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اگر اس آگ کو خاموش کرنے میں قاہلی غافلت اور مسئلہت اندیشی سے کام لیا گیا تو یہ مٹھی بھر چند لوگ جن کے ہاتھوں میں مجوسی آگ کے لپکتے شولے مجوسی آگ کے لپکتے شولے ہیں پاکستان میں چند ایسے ضمیر فروش امامہ پوش ابا بردوش جن کے ایک ہاتھ میں خمسو زکاة کے چمکتے سکے اور دوسرے ہاتھ میں نقاط فروشی کے نام پر حاصل ہونے والے سعودی دینار ہیں پوری ملت کو یہودیت کے گڑھے میں دھکیل دیں گے کس نے لکھا آپ کے امام خمینی نے اصولی مسئلہ کے تیرے میں امام ماشاءاللہ سے اب تو خیر پندرہ میں سستانی صاحب ہو گئے ہیں وہ تو ایک غلق بات ہے خیر عزیزان تو پیسے کا معاملہ کہاں فٹ آیا بقول خمینی صاحب انہی کے اوپر ٹھیک ہے جی الٹا چور کوتوار کو ڈانٹے اور سب سے بڑھ کے بعد جس علمی یتیم کو جس بیچارے کو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ نوحہ کے اور نوحہ گر کے لغوی معنی کیا ہیں اس نے کیا نوحے پر اور نوحہ گروں پر درس دینا ہے دنیا کو اور مولی جواد صاحب میں آپ سے سیدھی بات پوچھوں نوحے میں سے اگر مسائب کربلا وہی نکال دی ہے جن جو آج کل ٹرینڈ چال رہے کے کربلا کا واقعہ صرف رونے رولانے کے لیے نہیں ہوا یہ ہے وہ ہے تمہارے بیٹے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے نا میں سامنے آکے کھڑا گوں گا میں کہوں گا ہس کے دکھا کسی کی موت ہونا میں ان سے آکے پوچھوں گا مولی جواد صاحب آپ کے گھر میں جب کوئی ڈیتھ ہونا مجھے لازمی بتائیے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہوں گا ہاں اب ذرا عباس کا علم پکڑ کے نا سائیڈ پہ جا کے جرت ہے تو یہ کہہ کے دکھاؤ کہ میں رونگا نہیں مولا عباس کا ایک منٹ میں آپ کو کیوں پکڑا ہوں آپ کے دو مدرس ہیں مولا عباس کا علم نہیں لگا ہوا آپ علم کی کیا تعریفیں کرتے ہیں خیر یہ بہت دوسری باتیں کرنی بہت آسان ہے مولا جواد صاحب جب اپنا کوئی اپنے کسی کی ڈیتھ ہوگی نا آپ کے اس وقت میں آپ کو آکے آزماؤں گا کہ ہاں بھی آپ مجھے سبر کر کے دکھائیں ذرا خیر عجیزان اصولی حضرات اور اخباری حضرات دونوں ہی جنہیں جن کی کتابوں کو بہت سراحت ہیں عالم ربانی سیگت عبدالعزاق مصفی المقرم میں کہوں گا مولا جواد صاحب ان کے مقتل مقرم کئی آپ مطالعہ کر لیں اور اگر نہیں ملتی کتاب تو میں دیتا ہوں آئیں میرے پاس داخلہ لیں تاکہ میں آپ کو اٹلیسٹ مقتل کی روایات منابع آپ کو کچھ پڑھاؤں خدارہ میں کہت ہوں مقتل مقرم کئی مطالعہ کر لیں تاکہ اٹلیسٹ آپ کو پتا تو چلے کہ معصومین کا طرز عمل کیا تھا وہ نوحے کیا ہیں اور یہ نوحے کیا ہیں جن کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں خدارہ عزیزان دیٹس آل ہوتی آپ سے ملاقات اگرین نشیس میں ٹلنٹیکر مولا حسین وارس اور جاتے جاتے ایک سوال میں دوبارہ پوچھوں گا موضی جواد صاحب جو طرز سلوب آپ نوحے کا لے کر چل رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں معصوم کے کسی ایک روایت سے اشارتا میں بےعنے ہی نہیں کہتا اشارتا علی وارس